موسیقی عزیز طربہ آدھا آپ سب کا فاصلہ کی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے میں شہپر شریف شوگہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلبہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں ہسنا اور ہسانہ انسان کی فطرت ہے انسان دوسروں کو ہسانے اور خود ہسنے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے اسی ضرورت کے تحت ہسنے اور ہسانے کے نت نئے طریقے اجاد ہوئے عدب کے ذریعے ہسانے کے فن کو مزہ کہا جاتا ہے محضب سماج میں پھکڑپن اور گھنڈی ہسی کو پسند نہیں کیا جاتا اس لیے مزہ نگاروں نے ذریفانہ عدب میں مسلسل نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آلہ درجہ کا مزاقاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دل کو فرحت عطا کرتا ہے اس کے برعکس تنز میں تلقی تیزی اور نشتریت ہوتی ہے تنز با مقصد ہوتا ہے اور اسلاح اس کا مدہ ہوتا ہے اردو کی بیشتر تقلیقات تنزیا مزائیا ہیں کیونکہ تنز کے بغیر مزا کو اور مزہ کے بغیر تنز کو نامکمل خیال کیا جاتا ہے تنز کے بغیر خالص مزہ تو خوشگوار ہو سکتا ہے مگر تنز میں مزہ نہ ہو تو کاری یا سامے کو تلخی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا عزیز طربہ آج کے اس پروگرام کے تحت ہم اردو کے معروف تنز و مزہ نگاروں پر ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم اکبر الہابادی کی تنزیا و مزائیا شائعی پر تفصیل سے بات کریں گے تو آئیے ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں اکبر الہابادی کا نام سید اکبر حسین اور تخلص اکبر تھا ان کی پیدائش چھ نومبر اٹھارہ سو چھالیس تیسوی کو زلہ الہاباد کے قصبہ بارہ میں ہوئی اکبر الہابادی نے کئی سرکاری نوکریوں کی اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے پر بامور ہوئے انہیں خان بہادر کے خطاب سے بھی نوازا گیا اکبر الہابادی کی شہرت و اہمیت سرکاری ملازمت یا خدمت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز بیان اور طرز تخیل میں مزمر ہے اکبر الہابادی نے قدیم طرز فکر سے کنارہ کشت کی اختیار کر کے شوقی و ذرافت اور تنزو مزا کے میدان میں نئے نئے گل کھلائے اکبر نے جس اہد میں آنکھیں کھولیں اس اہد میں ہندوستانی معاشرت میں عظیم تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی وہ جب جوان ہوئے تو پورے ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا غدر کی صعوبتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کا متوسط طبقہ انگریزی حکومت سے سمجھوتا کر چکا تھا لوگ مغربیت کے سیلاب میں بہ کر احساس کم تری کا شکار ہو گئے تھے اور انگریزوں کی تقلید ہی کو اپنا مفاد سمجھتے تھے مغربی تہذیب کی قورانہ تقلید کے سبب ہندوستانی تہذیب، قومی روایت اور اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا اکبر نے ایسے پورا شعب ماحول اور اپنے دور کی مختلف اقسام کی جد و جہد کو شعوری طور پر سمجھنی کی کوشش کی انہوں نے اس وقت کے چھوٹے بڑے تمام واقعہ کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا دراصل یہ ایک طرح کی نئی حقیقت پسندی تھی جس کے ذریعے انہوں نے تنز و ذرافت کے پیرائے میں نظم کی شکل میں ڈھال کر پیش کیا ہے انہوں نے نہ صرف نئی تہذیب اور نئے تمدن کے ترسم کو توڑنے کی کوشش کی بلکہ بٹ سامراج کی ایاریوں اور چالوں کا پردہ بھی فاش کیا اکبر الہبادی ریایت لفظی تصرف تحریف محاورہ اور انگریزی زبان کے الفاظ کی آمیجز سے جدت و ذرافت پیدا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اکبر الہبادی نے سیاسی مذہبی معاشرتی اور شخصی زندگی کے بہت سے مقروح پہلوں اور ناغوار گوشوں کو حتف تنز بنایا ہے مگر ان کے تنز و مذاہ کا اصل نشانہ مغربی طرز معاشرت ہے جیسا کہ اکبر الہبادی کے انشار سے بھی ظاہر ہے ہر چند کے کوٹ بھی ہیں پتلون بھی ہیں بنگلہ بھی ہے پاٹ بھی ہے سابون بھی ہے لیکن یہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ہندی یورپ کا تیری رگوں میں کچھ خون بھی ہے پاکر خطاب سر ہو گئے تو بال کا بھی شوق ہو گیا کر دیا کرزن نے زن مردوں کی صورت دیکھئے کر دیا کرزن نے زن مردوں کی صورت دیکھئے آبرو چہرے کی سب فیشن بنا کر چین لی آبرو چہرے کی سب فیشن بنا کر چین لی خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں محذب ہیں خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں محذب ہیں حجاب ان کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا حجاب ان کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا اکبر کے نزدیک ایسی ذرافت جو نیری ذرافت ہو اور اس کے اندر کوئی اخلاقی نصیحت نہ ہو کوئی نکتہ مذہبی سوشل اور فلسفیانہ پیدا نہ ہو اچھی نہیں معلوم ہوتی اکبر کے کلام میں ذرافت کے ایسے نمونے بھی پائے جاتے ہیں جو ابتزال کی حدود کو چھو لیتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو نہایت لطیق بھی ہیں اور لطف اندوز بھی وہ تنزیہ پیرائے میں تلخ اور تیکھی باتیں ذرافت کی چاشنی میں لپیٹ کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انسان خود بخود غور و فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اکبر الہبادی کے یہ مشہور اشار خالص تنز اور ذرافت کے بہترین نمونے ہیں حامدہ چمکی نہ تھی انگلیس سے جب بے گانہ تھی اب ہے شم اے انجمن پہلے چراغ خانہ تھی ہر چند کے ہے مس کا لیونڈر بھی بہت خوب بے گم کا مگر اترہنا اور ہی کچھ ہے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اکبر الہبادی کے ذریفانہ اور مزاہیہ قلام میں درد و قصد بھی ہے اور نصیحتی ترقی بھی ہے اور ناکش گواری بھی ہے ان کا اسلوک اس قدر شوقتہ اور دلکش ہے کہ ترقی اور تیکھے پن کا احساس نہیں ہوتا وہ شیخ، بددو، جمن، لیڈر، مرزا، وائز، اون، ٹٹو جیسے تمثیلی کرداروں اور خاص استلاحات کی آڑ میں نہایت مانی خیص مطالب بیان کرنے میں مہارت رکھتے ہیں جیسے مرزا غریب چپ ہیں ان کی کتاب ردی مرزا غریب چپ ہیں ان کی کتاب ردی بددو عقر رہے ہیں ساہب نے یہ کہا ہے بددو عقر رہے ہیں ساہب نے یہ کہا ہے اورڈ مرزا مفت میں بدنام ہے اورڈ مرزا مفت میں بدنام ہے ینگ بددو وارثِ اسلام ہیں ینگ بدو وارث اسلام ہے شیخ جی کے دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے ایک ہیں خفیہ پلس میں ایک فانسی پا گئے صدھاریں شیخ قابر کو ہم انگلیشتان دیکھیں گے صدھاریں شیخ قابر کو ہم انگلیشتان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے قوم کے غم میں ڈینر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ اکبر الہبادی نے تنزیہ و مزایہ شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کی بھرکور کوشش کی ہے اور ذریفانہ انداز میں نہایت سبق آموس نکتے بیان کیے ہیں عزیز طوربہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے معروف تنزو مزا نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی پہلی اختصت میں اکبر الہبادی کی تنزیہ و مزایہ شاعری کے بارے میں بات کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی